اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ایسا کانا ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتا سب سے پہلے جو چیز ہم صبح کانا چاہتے ہیں وہ دن کا راستہ تے کرتی ہے اگر خالی پیڑ کائی جائے تو کچھ غزائیں آپ کے آنٹ میں تباہی مچا سکتی ہیں بہت سے غزائیں ایسی ہوتی ہیں جو خالی پیڑ پر کائی جائیں تو اس کا صحت پر مسبت اثر نہیں پڑتا ساتھ ساتھ نظام حاز میں بھی ایسی کیفیت میں کافی متاثر ہو سکتا ہے کئی گھنٹوں کی نین سے جاگنے کے کم از کم دو گھنٹے بعد ناشتہ کرنا چاہیے لیکن ناشتے میں خالی پیڑ ان ساتھ غزائوں کو کانے سے پریس کریں مسالہ دار پکوان خالی پیڑ مسالہ دار پکوان کانے سے مہدے میں ایسی تیزیابیت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے جس سے دیر تک تک پیڑ میں تکلیف ہوتی رہیں اس سے نظام حاز میں بھی متاثر ہو سکتا ہے اس کے بعد کولڈ رنگز کولڈ رنگز تو ویسے ہی صحت کے لئے مذہر مانی جاتی ہے لیکن ان کو خالی پیڑ پینہ متلی اور گیز جیسے مسائل پیدا کر سکتا ہے خالی پیڑ کولڈ رنگز پینے سے اس میں موجود ایسیڈ پیڑ میں موجود تیزیابیت سے جا ملتے ہیں جس کے باعت پورے دن تبیت عجیب رہ سکتی ہے اس کے بعد یہ ترش پل ترش پلوں میں ایک ایسا ایسیڈ موجود ہے جو خالی پیڑ پر کھایا جائے تو سینے کی جلن کا باعث بنتا ہے ان سے گیسٹری کلسر کا بھی سامنا پڑ سکتا ہے کچھی سبزی کچھی سبزیوں میں امینو ایسیڈ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے جو خالی میدے کے لئے بہت نقصاندے ہیں ان سبزیوں کو نہار مو کھایا جائے تو سینے میں جلن اور پیڑ میں درد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میٹے گانے یا میٹے مشروبات ویسے تو لوگ ایسے مانتے ہیں کہ صبح ناشتے میں ایک گلاس جیوس کا پینا مسبت عمل ہے تاہم کیا آپ جانتے ہیں کہ خالی پیڑ جیوس کا ایک گلاس آپ کے لئے کافی خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند پوری کر کے اٹھنے کے بعد آپ کا جسم اتنا ایکٹیب نہیں ہوتا اور فوری طور پر جیوس میدے پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے ٹنڈے شیکس جیوس کوشش کریں کہ صبح جب بھی اٹھیں خالی پیڑ ہمیشہ نیم گرم پانی پیئیں ٹنڈے مشروبات جیسے پلو کے شیکس یا جوس خالی پیٹ پینے سے ہمارے نظام میں حازمہ متاثر ہو سکتا ہے کافی دن کی شروعات کافی سے کرنا بہت سے افراد کی عادت ہے یہ نیند بگانے کا بھی سب سے آسان حل ہے لیکن خالی میدے پر کافی پینے سے پیٹ میں تیزابیت ہو سکتی ہے بھیگے ہوئے بادام بادام میں مینگنیز وٹائمین ای پروٹین فائبر اومیگا تری اومیگا سکس فیسٹے ایزڈ پائے جاتے ہیں چند بادام رات کو بگو کر رکھ لیں وہ صبح اڑتے ہی انہیں کھا لیں اس کے بعد کیلہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ سوچ کر صبح کیلے کاتے ہوں کہ یہ غزائے سے برپور پل ہے یہ بات کچھ غلط بھی نہیں لیکن خالی پیڑ کیلہ گانا آپ کے دل پر مزر اثرات ڈال سکتا ہے کیونکہ کیلے میں وافر مقدار میں مگنیشیم اور پورٹاشیم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیڑ میں خون کے روانی تیز ہو سکتی ہے اور آپ کے دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے جب آپ کانا کاتے ہیں تو اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا آپ کھاتے ہیں اچھی صحت کا آغاز اس بارے میں ہوش میں رینے سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم میں کیا ڈالتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ ان اچھے کانے کے انتخاب کو مکمل طور پر کیسے بہتر بنایا جائے کیا کانا ضروری ہے اور کتنی مقدار میں کانا چاہیے اور کس وقت کانا چاہیے ان سب باتوں کا ایک ہی حل ہے جو نیوٹریشنسٹ کی طرف جاتا ہے چونگم خالی پیڑ چونگم کو چبانا بھی میدے میں تیزابیت بھی پیدا کرتا ہے سائنسی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو لوگ چونگم چباتے ہیں سبزیوں اور پلوں پر جنگ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بعد ہے ورزش یہ ایک تجزیہ ہے خالی پیڑ ورزش کرنے سے آپ کی کلوریز زیادہ مقدار میں استعمال ہوتی ہے اور اس سے چربی بھی نہیں پکلتی خالی پیڑ ورزش سے جسم میں انرجی کی مقدار کم ہوتی ہے نوٹ سخت ورزش سے بہتر ہے آپ ایروبک ورزش کریں اگر آپ کو میدے میں گیز کا مسئلہ درپیش ہے تو بہتر ہوگا آپ ورزش سے پہلے توڑا کچھ کھا لیں کیونکہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو متحرک کرنے سے میدے میں جوزت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو نظام عظم کو بہتر بناتا ہے مگر خالی پیڑ ایسا کرنا صحت کے لئے بہتر عمل نہیں ہوگا مگر خالی پیڑ ایسا کرنا صحت کے لئے بہتر ہوگا